ہلو ایوریون ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آپ سب ہی کا سواگت ہے ہمارے آج کے اس ویڈیو میں فرنس اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے گروپ ڈی اگزام کے بارے میں دیکھیں آپ کو بتا ہے کہ گروپ ڈی اگزام کے اوپر بہت بڑی کانٹروورسی فر سے کریئٹ ہو گئی ہے مین ٹائم پر یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں ایٹ دہ ٹائم یہاں پر نیسی آئیٹی نے ہاتھ پیچھے کیچ لیا ہے اور اگزام کرانے سے منع کر دیا ہے میں نے پیچھنی ویڈیو میں آپ کو سارے ڈیٹیل دی تھی اب یہاں پر پوائنٹ یہ اٹھتا ہے کہ اب جو نئے تین وینڈرز آئے ہیں ان میں کس کو ٹینڈر جا سکتا ہے کیا ٹی سی اس بار اگزام کرانے والا ہے کیونکہ زیادہ چاند سے جیسی بات کے بن رہے ہیں کہ ٹی سی کے پاس یہ ٹینڈر جائے گا لیکن یہاں پر جو اس کے پیچھے کی سچائی ہے وہ اس ویڈیو میں تھوڑا سا ڈسکس کرنے کی کوشش کروں گا کیا آپ کا اگزام جولائی اگست میں ہونا سمبب ہے یا پھر یہ اگزام اس سال بھی نہیں ہو پائے گا اور تیسرا یہاں پر سوال ہے کیا ٹی سی اس کے پاس فری شیڈیول ہے کیونکہ اگر ٹی سی اس کے پاس فری شیڈیول ہوگا تبھی یہاں پر جو ہے وہ اگزام کو جلدی کرا پائے گا ساتھ میں کچھ اور آپ لوگ کے ڈاؤٹس ہیں دو سال تک بھرتی پر کریا چلے گی تو یہاں پر گورنمنٹ کا سیدھا سیدھا موٹیو یہ ہے کی دو سال تک بھرتی کو لٹکانا ہے اس کے بارے میں میں اس ویڈیو میں بات کروں گا سارے ڈاؤٹ اس ویڈیو میں آپ کے کلیر ہو جائیں گے میک شور کی ویڈیو آپ اینڈ تک دیکھیں اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن کو پریس کرنا نہ بولیں تو فرنس دیکھیں جیسا کی سب کا یہی سوال ہے کیا اس بار جو تینڈر ہے وہ ٹی سیس کو ملے گا آپ لوگوں نے جو ہے ٹی سیس کا نام تو بہت بار سنا ہے لیکن یہاں پر جو دو ادھر کمپنی ہے جس میں ایمی ایل ہے اور میریٹ ٹریک ہے ان کا نام نو ڈاؤٹ کہ آپ نے پہلی بار سنا ہوگا میں نے بھی یہ نام پہلی بار سنا ہے لیکن یہ کمپنیز بھی چھوٹی موٹی نہیں ہے ان کے پاس بھی بہت بڑا انفرسٹرکچر ہے بہت سارے اگزامز انہوں نے کرائے ہیں میں ان کی ویب سائٹ پر چیک کیا تھا ان کے پاس بہت اچھی ماترہ میں لیپس بھی ہیں تو کافی ات تک یہ کمپنیز بھی یہاں پر سٹینڈ کرتی ہیں اب یہاں پر دو کنڈیشن بنتی ہیں دیکھیں میں آپ کو بتا دوں کیا ٹینڈر ٹی سیس کو ملے گا یا نہیں ملے گا یہ یہاں پر ایک کنڈیشن پر depend کرتا ہے دیکھیں آپ کو بتا ہے کہ جو ٹی سیس ہے وہ بہت سارے انڈیا میں اگزامز لیتا ہے اگر آپ کا اگزام جولائی اگزت میں کرانا ہے تو ٹی سیس کو یہ ٹینڈر جانے کی امید بہت کم ہے کیونکہ دیکھیں اگر ٹی سیس کو یہ ٹینڈر جاتا ہے تو جولائی اگزت میں آپ کا اگزام ہونا سمبغ نہیں ہے جیسا کہ یہاں پر کنڈیشن بن رہی ہیں باقی اگزام سے اس کے بیچ میں گروپ ڈی کو ایڈیسٹ کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہو ہی نہیں سکتا ہے کیونکہ دیکھیں اس بار آرارسی وائز اگزام ہونا ہے بیچ میں ایڈیسٹ کیا جا سکتا ہے لیکن ریلوے جنرل ہی ایسا نہیں کرتا ہے کہ باقی اگزام کے بیچ میں اپنے شیڈیول کو ڈالے تو اگر ایک سیپریٹ شیڈیول کے ساتھ اگزام کنڈرٹ کرانا چاہتا ہے ہمارا ریلوے بوڑی ہماری گوہر میں تو ٹیسیس کو یہ ٹینڈر شاید نہ جائے دوسرا یہاں پر میں آپ کو بتا دوں اگر آپ کا اگزام جولائے گست میں کرانا ہے تو یہاں پر جو ایمیل ہے اور میریٹ ٹریک ہے ان کے پاس ٹینڈر جا سکتا ہے نو ڈاؤٹ کہ ان کے پاس اتنا ہیڈا برڈن نہیں ہے ان کے اوپر اتنا اوورلوڈ نہیں ہے اور یہ آپ کے جولائے گست میں بھی اگزام کرا سکتے ہیں بیچ میں دو مہینے ہیں پریپیشن کرنے کے لیے تیاری کرنے کے لیے اگر جولائے گست نہ صحیح تو ستمبر یا اکٹوبر تکی اگزام کرا سکتے ہیں تو دو کنڈیشن یہاں پر بنتی ہے اور ایک مہین پوائنٹ میں آپ کو ہوتا تو جو ہیڈن پوائنٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ان کی جو فائننشل بیڈنگ ہوتی ہے دیکھیں کیا ہوتا ہے جو کم اماؤنٹ کی بولی لگاتا ہے اس کو ٹینڈر مل جاتا ہے اور نو ڈاؤٹ کی جو آپ کا ٹیسی ایس ایک بڑی کمپنی ہے بہت ہی اچھی لیول پر سٹینڈ کر چکا ہے تو وہ یہاں پر کم ریٹس میں تو کام نہیں کرے گا باقی کی جو دو کمپنی ہے ہو سکتا ہے وہ کم بولی لگا کے یہاں پر تینڈر لے لے تو یہاں پر 50-50% چانسز بنتے ہیں کہ آپ کا جو تینڈر ہے 50% ہے کہ وہ ٹیسی ایس کو چلا جائے کیونکہ دیکھیں گورنمنٹ بھی پریشان ہو چکی ہے نسی ایڈی کو تینڈر دیا تھا نہیں ہو پایا تو آگے گورنمنٹ کوئی رسک نہ لے کر یہاں پر تینڈر دے سکتی ہے شیڈیول بیچ میں بھی نکل سکتا ہے یا پھر سیپریٹ شیڈیول دے کے اگزام تھوڑا سا ڈیلے کر کے تینڈر سے کرایا جا سکتا ہے ایک کنڈیشن یہ بنتی ہے دوسری یہ بنتی ہے کہ کم ریٹس میں باقی جو دو کمپنی ہے ان کو تینڈر دے دیا جائے اگزام آپ کا جولائی اگز ستمبر کے بیچ میں کرا لیا جائے تو یہ یہاں پر دو کنڈیشن بنتی ہے تو جیسا کہ یہاں پر ہمارا پہلا سوال یہی تھا کیا آپ تینڈر سے اگزام کرائے گی تو دیکھیں 50-50% چانسز ہیں میں نے آپ کو ساری کنڈیشن بتائی ہے یہاں پر تینڈر کو بھی مل سکتا ہے اور باقی دونوں کمپنیز کو بھی مل سکتا ہے دوسرا سوال تک کیا جولائی میں اگزام ہونا سمبھا ہے تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہاں پر گورنمنٹ چاہے تو بیچ میں یعنی کہ یہ ٹیسیس کے بیچ کے شیڈیول میں آپ کا اگزام کرا سکتی ہے اگر ٹیسیس کے پاس نہیں جاتا ہے تو آپ کا جولائی اگست میں یا سپٹیمبر میں اگزام ہونا بلکل سمبھا ہے تو یہ ہے تیسرا کوشن تھا کیا ٹیسیس کے پاس فری شیڈیول ہے دیکھیں ٹیسیس کے پاس کبھی بھی فری شیڈیول نہیں رہتا ہے کیونکہ ایسیس کی اگزام سے بینک کی اگزام ہے سارے ٹیسیس ہی کراتا ہے تو یہاں پر میں نے ساری کنڈیشن ویسے آپ کے سامنے بلکل کلیر کر دیا اب یہاں پر ایک سوال تھا کہ دو سال تک برتی پرکریہ چلے گی یہاں پر دیکھیں جو ٹینڈے ڈاکیمنٹ ہے اس میں یہ بولا گیا ہے کہ دو سال میں کمپلیٹ کرانی ہے تو میں آپ لوگی جانکاری کے لئے آپ کو بتا دوں وہ ایک میکسیمم ٹائم ہوتا ہے جو کمپنیز کو دیا جاتا ہے ٹھیک ہے وہ ڈیڈ لائن ہوتے ہیں کہ اس سے زیادہ ٹائم آپ نہیں لے سکتے ہیں یہ ان کا اوفیشل ڈاکیمنٹ سائن ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ ٹائم آپ لیں گے تو فائن لگتا ہے لیکن وہ میکسیمم ٹائم ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اس کے اندر ان کو کام کرنا ہوتا ہے ایک سال ڈیڑھ سال باقی برتی پرکریہ کے بارے میں آپ کو بتانے کیا آپ سکتا نہیں ہے آپ سبھی کو بتا ہے 2018 کی برتی پرکریہ ابھی تک چل رہی ہے ٹھیک ہے نا تو یہاں پر جو ہے آپ لوگ اچھی طرح سے افگت ہیں اس چیز کو اب بات کرتے ہیں کہ exam pattern پر کیا کچھ پرواؤ پڑے گا اگر آپ کا جو tender ہے وہ TCS کے پاس جاتا ہے یا merit track کے پاس جاتا ہے یا پھر ML کے پاس جاتا ہے تو دیکھیں یہاں پر ایک simple سا میں آپ کو answer بتاؤں گا جب NSEIT کا مددہ تھا تب بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ previous year کے question repeat ہوں گے لیکن concept آپ کو پڑھنا پڑے گا اب دیکھیں یہاں پر companies اگر ML exam لے لیتا ہے merit track لے لیتا ہے اب ان کا جو آہاں پیچھے کا track record ہے وہ کسی کو نہیں پتا ہے website پر آپ کو اتنی جانکاری deeply نہیں ملے گی جو exam سے انہوں نے conduct کر آئے ہیں آپ ان کے question جا کی نہیں دیکھ سکتے تو سب سے بہترین چیز کیا ہے کہ آپ اپنے concept کو مجبوط کر لیجئے جب آپ کے concept بلکل مجبوط ہوں گے concept آپ کے بلکل clear ہوں گے تو اس condition میں آپ کے previous year اٹھا لیے جائیں یا آپ کا جو ہے conceptual question آ جائیں deep سے question آ جائیں اوپر سے question آ جائیں کیسے بھی question آ جائیں آپ اس کو attempt کر جائیں گے تو اس بات کو لے کر تو آپ فکر نہ کریں کہ اگر یہ company exam لیتی ہے تو pattern change ہو جائے گا کچھ بھی change نہیں ہوتا ہے جس نے concept پڑھا ہوا ہے وہ سارے question attempt کر سکتا ہے تو maths ہے reasoning ہے science ہے جو بھی ہے سب کی concept اپنے مجبوط کر لیجئے باقی ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے clear کرنے کی کوشش کی ہے کیا کیا conditions یا اندر بنتی ہے آپ کی اس بارے میں کیا رہا ہے کیا ویچار ہے آپ comment box میں لکھ سکتے ہیں